بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیاری اتصال ہوں گے آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ آپ کی یہ پیاری بہن حاضر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا رشوت دینی والے پر اور رشوت لینی والے پر دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے یقین مانیں کہ نبی پراغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لینے اور دینے کے اوپر ہے اور بیسے ہی لانت اگر انسان کسی کے چہرے پر یا فٹکار یا لانت دیتا ہے تو اس کا تو بہت زیادہ منعہ ہے اور پھر وہ شخص جو رشوت لیتا ہے اور دیتا ہے اس پر اللہ پاک کی لانت ہو تو کتنی بڑی یہ بات ہے تو بہت اقفال اگر سوچا جائے تو آج جو میں آپ کو پیارا سا وصیفہ بتانے لگی ہوں اگر آپ کے گھر میں بہت رزق کی کمی ہے بہت پریشان حال ہے ہر وقت آپ پریشان ہو کہ کس طرح اپنے رزق کو بلند کیا جائے کس طرح ہماری مشکلیں آسان ہو جائے ہماری پریشانی آسان ہو جائے ایک چھوٹا سا عمل عمل بڑا ہے اور اس کے جو فائدے نعمت رحمتیں ہیں وہ اس سے بھی بڑی ہیں اپنی فیملی کو اکٹھا کریں خاص کر خواتین اور بھائی لوگ جتنے بھی ہیں تین دن کا یہ عمل ہے یا تین مانے تین دن کا یہ عمل کریں جتنے بھی پریشانی ہو کیسے ابھی دکھ تکلیف کاروباری مسئلہ گریلوں مسئلہ کچھ بھی ہو یہ کریں آپ نے اگر ناہیں تصویر لے سکتے ہیں تو تصویر لے لیں تو خجور کی گٹ کے یہ خجور کی گٹھ لیے وہ لے لیں اور ان کے اوپر لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہیں کنتم یا ظالمین پر پر ایک لاکھ مرتبہ پڑے یا سوہ لاکھ مرتبہ پڑھیں یقین مانے یہ کہ ایسا اس میں آزم ہے کتنا بھی مشکل مرحلہ ہو کتنی بھی مشکل ہو فوراً الحمدللہ اللہ پاکستو ختم کرتے ہیں ایک دفعہ کر کے دیکھے گا اس مہن کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر آپ کو پسند آتی ہے میری کوئی بات تو یقین مانے مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ اس کو میری جانب کو سسکرائب کریں اور میری اس بات کو سن کے اگر آپ شیئر کرتے ہو اور اگر آپ کو بھلا کرتے ہو تو یہ دعا بھی اچھی بات ہے یہ چھوٹا سمل کر کے دیکھیں گے جتنی بھی پریشانی ہیں یقین مانے کبھی بھی آپ کو دوبارہ کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہے یہ یہ علم اور یہ دعا اس کو دعای یوسف بھی کہا جاتا ہے اور دعای یونس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب وہ حضرت یونس لے اسلام مچھلی کی پیٹ میں تھے یہ تب پڑھی گئی تھی اور حضرت یونس نے تب پڑھی اور حضرت یوسف لے اسلام نے پور ہو پڑھی تھی تو آپ سب میں یہی کہوں گی کہ آپ سروح رہیں اپنا خیال رکھیں گے دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی تفیق تفرمہ اجازت دیں نہ خیال رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی